ہاں تو آپ سبھی آنند لے رہے ہیں نرکوڑ بھجن کا کسی دن دیکھ لینا تجھ کو ایسی نید آئے گا تُو سویا پھر نہ جاگے گا تجھے دنیا جگائے گا باشت میں جس دن ہمیں انتیم بار نید آتی ہیں نا انتیم سمیہ میں وہ نید ایک ایسی نید آتی ہے کہ دنیا والے روتے ہیں بھی لگتے ہیں لیکن وہ نید کھلتی نہیں لیکن بھگوان اپنے بھکت کی رچھا ہر سمیہ ہر پل کیونکہ اس کے ساتھ میں رہتے ہیں نا سجنوں میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے بیچ میں لے کر آیا ہوں دھیان سے سنیے گی ایک بھکت تھا بھگوان کا بہت ہی اچھا بھکت تھا وہ بھرامر تھا اس کے من میں صدا یہ اچھا بنی رہتی تھی کہ ہم کہاں جائیں جس سے ہمیں بھگوان کے درسن ہو جائے اس کا بھاگ اس کی اچھا بہت تھی بھگوان کے درسن کے لیے انت میں انہوں نے برندہ بن جانے کا نشے کیا اور وہ چل پڑے وہاں سے گووہدھن کے پاس رات ہو گئی اور وہ وہاں ٹھیرنے کا بیچار کر کے پاس کے ہی ایک بستی میں چلے گئے اسی سمیہ انہیں ایک استری دکھائی پڑی تو انہوں نے گووہدھن پروت پر بھگوان شکرشن اور رادک کو بیٹے ہیں یعنی یہاں ٹھیرنے کو منہ کر رہے ہیں استری اپنے پتی کے ساتھ وہاں سے چلی گئے جب وہ استری بلانے لگی تو انہیں کیا دیکھا کہ رادک کشنا وہ وضن پروت پر بیٹے ہیں اور وہ منہ کر رہے ہیں وہاں ٹھیرنے کے لئے باشتم میں وہاں ڈوموں کی بشتی تھی ڈوموں نے یہاں سوچا تھا کہ ان کو مار کر ان کا ہم دھن لے لیں وہاں سے جانے پر ان کو شپن ہوا کہ وہاں ڈوموں کی بشتی تھی ان کا بیچار تم لوگوں کو مارنے کا تھا اس لئے ہم نے تم کو منہ کیا تھا اب تو بھگوان نکے اس وقت کو بھگوان کی اس جہاں کی بھگوان کے اس درسن کا احساس ہوا اور اسے یاد آئی کہ بھگوان نے ہی مجھے آج بچھا لیا تو سجنو بھگوان ہمیں تمہیں کسی نہ کسی حال میں کسی نہ کسی روپ میں کسی نہ کسی بیس میں ہر جگہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہماری رچھا کرتا ہے ہر ایک سنکر سے ہمیں بچاتا ہے کیونکہ بھاونا میں بھاو نہیں تو بھاونا بیکار ہے اور بھاونا میں بھاو ہے تو بھاوشی بھیڑا پار ہے آئیے سنتے ہی بھجن کے دوارا کیا بتایا گیا کسی دن دیکھ لے نہ تجھ کو ایسی نید آئے گی تو سویا تو سویا تو سویا پھر نہ جاگے گا تجھے دنیا جاگے گی پیارے جب نید آئے گی نانتیم گھڑی میں تو جاگے سے جگے گا نہیں دو تجھے سنسار کے کھونٹے میں جس نے باندھ رکھا ہے تجھے سنسار کے کھونٹے میں جس نے باندھ رکھا ہے تیرے سوتے ہی وہ ممتا کی رسی ٹوٹ جائے گی تیرے سوتے ہی وہ ممتا کی رسی ٹوٹ جائے گی تو سویا تو سویا تو سویا پھر نہ جاگے گا تجھے دنیا جاگے گی اس سنسار کی موہ ممتا سے کیسے چھوٹیں وہ سنتوں کی شڑ میں جا کر کے ہمیں پتہ چلے گا پیارے تیرے گھر والے جس شورت سے اتنا پیار کرتے ہیں تیرے گھر والے جس شورت سے اتنا پیار کرتے ہیں تُو آنکھیں پھیر گا تو تُو آنکھیں پھیر گا تو دنیا بھی یہ پھیر جائے گی تُو سویا تُو سویا تُو سویا پھیر نہ جاگے گا تُجھے دنیا جگائے گی تُو سویا تُو سویا پھیر نہ جاگے گا تُو سویا تُو سویا پھیر نہ جاگے گا تُجھے دنیا جگائے گی موسیقی جنہیں سمجھا ہے نتاسی ہاں اپنے وہ نہ لوٹیں گے جنہیں سمجھا ہے نتاسی ہاں اپنے وہ نہ لوٹیں گے تُو سویا تُو سویا تُو سویا پھیر نہ جاگے گا 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 تو سویا پھر نہ جاگے گا تجھے دنیا جگائے گی تو سویا پھر نہ جاگے گا تجھے دنیا جگائے گی ایک نوجوان اپنے گھر کی چھت سے پتنگ اڑا رہا تھا پتنگ اڑا تے پتنگ کی دوری کو چھوڑتا گیا پتنگ دور چلتی گئی کہتے پتنگ جنگل کی طرف چلی گئی جنگل کی طرف جب پتنگ گئی تو دوری ٹوٹ گئی اور پتنگ جا کر کے جنگل میں ایک سادھو کی کٹیا کے آگے گری سادھو نے اس پتنگ کو دیکھا اور اٹھا کر کے اپنی کٹیا میں رکھ لیا یہ نوجوان وہاں پر گیا اور جا کر کے کہتا ہے کہ سوامی جی مہاراج ادھر پتنگ آئی تھی سنیازی نے کہاں بیٹے پتنگ آئی تھی یہ نوجوان پوچھتا ہے سوامی جی پتنگ کہاں ہے سنیازی نے کہاں بیٹے کٹیا میں رکھی ہے یہ نوجوان اندر گیا اور جا کر کے کٹیا سے پتنگ کو نکل لیا سوامی جی مہاراج کہتا ہے رہے تو پتنگ بھی اڑا لیتا ہے یہ کہتا ہے ہاں سوامی جی پتنگ جب اڑا لیتا ہوں جب کوئی نوجوان تاس کھیلنے کو نہیں ملتا سوامی جی مہاراج کہتا ہے تو تاس بھی کھیل لیتا ہے یہ کہتا ہے ہاں سوامی جی جب کوئی سراب آدھی پینے کو ساتھ میں نہیں بیٹھتا کہتا ہے تو سراب بھی پی لیتا کہتا ہاں سوامی جی اس لئے جب کوئی جوہا کھیلنے کو نہیں ملتا کہتے ہیں اس نے اپنے وہ آنے کو درگن گنائے سوامی جی مہاراج کہتے ہیں نے تجھے پرماتما نے مانب چولا دیا تھا کچھ اچھا بننے کے لئے لیکن تو برائیوں میں فسا ہے تو میرے پاس بیٹھ کہتے ہیں سنیاسی کی باتوں کا اثر ہوا رہے نوجوان سنیاسی کے پاس بیٹھنے لگا یوگ شادنا سیکھ گیا اس کو دو چار مہینے جب بیٹھ گئے بینا رہ بھی نہیں سکتی پتنی بھی میرے بینا نہیں رہتی پتا جی میرے بینا نہیں رہتے میں جانا چاہتا ہوں ان سے مل کر کے پھر آ جاؤں گا سوامی جی مہاراج نے اس سے سمجھایا بیٹھے دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے ماں واپ پتنی آدھی کوئی بھی کسی کا نہیں ہے کیول تو ہی اپنا کرم اپنے آپ ہو گئے گا یہ کہتا ہے سوامی جی ایسے کیسے ہو سکتا کہتے ہیں اگر تجھے بشواس نہیں تو پرکشہ کر لے اس کو کہا کہ تُو اپنے گھر میں جا کر کے کہنا کہ میری کچھ تبیہ ٹھیک نہیں ہے اور گھر میں یہ ضرور کہہ دینا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے گروہ جی کو بلا لینا میں وہاں پر آؤں گا اور آ کر کے تجھے دکھا دوں گا کہ دنیا میں کون تیرے ساتھی ہے کہتے ہیں نوجوان سوامی جی مہاراج کی بات کو مان کر کے گیا اور جیسے ہی گھر پہنچا تو ماں بہت خوش ہی پتنی بہت پریشن ہوئی پتی آیا ماں نے کہا بیٹے روٹی کھا لو یہ نوجوان کہتا ہے ماں کچھ تبیہ ٹھیک نہیں ہے آج میں بھوجن نہیں کروں گا اس نے کہا نہیں بیٹے کچھ تو کھانا پڑے گا اس نے کہا تھوڑی دیر میں آرام کر لوں اور کہتا ہے میری تبیہ کچھ خراب ہے اگر زیادہ خراب ہو جائے تو دیکھ لینا اور یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ اگر میری کو زیادہ تبیہ گڑھ بڑھ ہو تو ڈاکٹر کو مت بولانا میرے گرو جی نکٹ میں وہاں کٹی پہ رہتے ہیں گرو جی کو بلا لینے یہ نوجوان اتنا کہہ کر کے چار پائی پہ ایک چادر اوڑ کر کے سو گیا کہتے ہیں تھوڑی دیر بار پتنی اس کو جگانے کو پہنچی اس نے جا کر کے اس کا ہاتھ لیا لیکن یہ تو سیوگ سادھ نہ جانتا تھا پرانیام کھینچ لیا پرانیام کو کھینچ کر کے لیٹا رہا پتنی نے جیسی ہاتھ اٹھایا ہاتھ نیچے گر گیا اس نے جور جور سے سور مچایا ماں دیکھو یہ کیا ہو گیا سب پروار میں رونے لگے اس کی ماں بھی روتے لگی اور روتے روتے ایک بات کہتی ہے پڑوسیوں سے رہے ایک کام کرو میرے بیٹے نے کہا تھا اگر کچھ ہو جائے تو میرے گرو جی کو بلا لینا اس کے گرو جی کو بلا لو کہتے ہیں اس کی ماں کے کہنے پر گرو جی کو بلایا گرو جی مہاراج آئے اور اپنے ساتھ میں دو تین میٹھی پڑیاں باندھ کر لے آئے ان پڑیاں کو لے کر کے یہ کہتے ہیں دیکھو تمہارا بیٹا تو دنیا سے چلا گیا لیکن میں ایسی ودیہ جانتا ہوں کہ تمہیں بیٹے سے پیار ہے تم یہ پڑیاں کھالو تو پڑیاں کھانے سے تم سنسار سے چلی جاؤ گی تمہارا بیٹا جیویت ہو جائے گا یہ ماں کہتی ہے سوامی جی مہاراج میں پڑیاں تو کھالیتی لیکن ابھی دیکھ لو عوستہ کیا ہے ابھی کوئی ایسا جلدی تو نہیں ہے اور بھی بیٹا ہو سکتا ہے اس کے پیتا کو کہا کہ تم ہی کھالو کہتا ہے سوامی جی مہاراج دیکھ لو کوئی پترہ پنچانگ آدھی میں اگر میرے کوئی بیٹا ہو تو پھر ایسی کوئی دکت کی بات نہیں ہے کہتے ہیں سب ہی کے لیے پڑیاں کو لے کر کے چلے جب پڑوسیوں کو طرف کہا تو پڑوسی بھی اٹھ کر کے چلنے لگے انت میں سوامی جی مہاراج کہتے ہیں میں ہی کھالیتا ہوں سب لوگ کہتے ہیں ہاں سوامی جی آپ کھالو سنیاسیوں کا جیوان ہی پروپکار کے لیے ہوتا ہے ملی ہوئی بات تھی سنیاسی نے سرسے کو بتا دیا تھا میں ایسے کروں گا کہتے ہیں سنیاسی نے پڑیاں کو کھایا اور کھا کر کے لیٹے اور یہ نوجوان اٹھ گیا سوامی جی مہاراج کہتے ہیں بتاؤ بیٹے اس دنیا میں کون کس کا ہے یہ سوامی جی کہتا ہے کہ سوامی جی مہاراج دنیا میں کوئی بھی کسی کا نہیں ہے نا ماں ہے نا باپ ہے نا پتا ہے نا بیٹا دی کوئی بھی کسی کا نہیں ہے اس لیے ہم سنسار میں آئے ہیں تو کسی کا مہنا کر کے اس پرمپتہ پرماتما کی بھکتی کیا کریں چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا تُو نے پرابو کا بھجان کیا نا ستھی سنگ کیا نا دو گھڑیاں یم دو تی پکڑ کر تجھ کو تیرے ڈالیں گے ہتھ کڑیاں کون چھڑائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا ساتھ نبھائے گا موسیقی 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 اس پیٹ بھرن کی خاتل کیوں پاپی کماتا نیش دن سمشان میں لکڑی رکھ کر تیرے آگ لگے گی ایک دن کھاکی ہو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا یہ ستھی سنگ کی گنگا ہے تو اس میں لگا دے گوتا یہ ستھی سنگ کی گنگا ہے تو اس میں لگا دے گوتا مرنا اس دنیا سے تو جائے گا ایک دن روتا پھر پچتائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا موسیقی اب سرن پربو چرنن میں تو پریت لگا لے بندے کٹ جائیں گے سب تیرے یہ جنم مرن کے پندے موکش مل جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا ہاں تو سنیے گا میرے لیکن ایک بات اور کہوں گا پیارے سپنے وہ نہیں پورے ہوتے جو سونے پہ آتے ہیں سپنے وہ نہیں پورے ہوتے جو سونے پہ آتے ہیں سپنے پورے وہ ہوتے ہیں جو سونے ہی نہیں دیتے سپنے پورے وہ ہوتے ہیں جو سونے ہی نہیں دیتے اور اپنے وہ نہیں ہوتے پیارے جو رونے پہ آتے ہیں اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پہ آتے ہیں پیارے اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو کبھی رونے ہی نہیں دیتے رام نام او لمب بین پرمارت کی آس برشت بارد بوند گہے چاہت چڑن اکاس یعنی جو رام نام کا شہارہ لیے بینہ ہی پرمارت اور موچ کی آسا کرتا ہے وہ تو مانو برشتے ہوئے بادل کی بوندوں کو پکڑ کر کے وہ آکاس میں چھڑنا چاہتا ہے ارثات جیسے برشت کی بوندوں کو پکڑ کر آکاس پر چھڑنا اسمبب ہے ایسے ہی بتایا گیا ہے کہ رام نام کا جب کیے بینہ کبھی بھی ہمیں پرمارت کی پرابتی ہو نہیں سکتی یعنی شک کی شانتی کی پرابتی ہو نہیں سکتی ہم سک چاہتے ہیں شانتی چاہتے ہیں لیکن پہلا سک نروگی کہا دل جا سک گھر میں مایاتی جا سک پھترا گیا کاری اور چوتہ سک سلچڑا دھن سے کبھی آپ کو سک نہیں مل سکتا ہے پروار سے کبھی آپ کو سک نہیں مل سکتا ہے سنتان سے کبھی آپ کو سک نہیں مل سکتا ہے راجہ سگر کے ساڑ اجار کتر تھے کیا سنتان سے راجہ سگر کو سک ملا کتنا بڑا پروار تھا رابڑ کا کیا پروار کو اس رابڑ کو پروار سے سک ملا نہیں پہلا سکت نروگی کائے اگر ہماری کائے سوشت ہے کوئی روگ نہیں ہے تب ہی تو ہم اپنے جیوان میں سب کچھ پرابط کر سکتے ہیں ڈاکٹر نے مانا کر دیا ڈائیپٹین ہے کینسر ہے یہ ہے پھلانا ہے ڈکانا آنے کا نیک روگ جب صدیر میں لگے پڑے ہیں تو بتاؤ وہ ایسی کا مکان ایسی کی کوٹی ایسی کی گاڑی ایسی کا سب کچھ یہ ساری سکزردہ ہیں یہ لاکھوں کروڑوں پیسہ کیا کام کھا جب ڈاکٹر نے مانا کر دیا ہے آپ کہیں باہر گھومنے کے لیے نہیں جا سکتے ہو چیک نہ کھا نہیں سکتے ہو پگوان کھا نہیں سکتے ہو میٹھا کھا نہیں سکتے ہو ایسی میں تھنڈے میں رہ نہیں سکتے ہو بتاؤ وہ پیسہ جو کمائے کس کے لیے دوسروں کے لیے اگر ہماری کائیس رہت ہے تو پیسہ بھی کمائے سکتے ہیں اور ان ساری بیوستاؤں کا لاب بھی اٹھا سکتے ہیں اس لئے رام نام اولمب بن پرمارت کی یعنی رام کے نام کے جب کیے بھی نام پرمارت کی کبھی پرابتی اسمباب نہیں ہے اس لئے رام کو ساتھ میں رکھیں آئیے سنتے ہیں اس بھجن کے دوارہ شرد بات تو لیجئے میرے بھگوپ رہنگیوں بڑائی شنگر نربوڈ بھجن جو آج کے جمانے کی تصویح اور آج کے جمانے کے آدھار پر لے کر جائے ہیں سنیے گا کیا حال ہے جمانے کا کیا حال ہے جمانے کی لوگوں کا وہ ہم نے جگ کی عجب تصویر دیکھی ہم نے جگ کی عجب تصویر دیکھی ایک ہستا ہے دس روتے ہیں ایک ہستا ہے دس روتے ہیں کیا حال ہے جمانے کا پیارے اگر کسی کو پوچھئے کہ آپ سکھی ہو تو نہیں ایک سکھی ہے تو ہجار دکھی ہے پیارے یہ جمانے کی حالت ہے ہم نے پربو کی عدود جاگیر دیکھی ہم نے پربو کی عدود جاگیر دیکھی ایک ہستا ہے دس روتے ہیں ایک ہستا ہے دس روتے ہیں کیا حال ہے یہ ہی حال ہے پیارے دنیا کا کہیں بھی چلے جاؤ سکھی کوئی بھی نہیں ہے وہ ہی اپنے شرین سے سکھی ہے ایک کسی کے پاس بہت سارا دھن ہے ایک تو روک سے دکھی ہے سکھی کوئی بھی نہیں ہے اور کیا بتایا ہے تو ایک سکھی یہاں لاکھوں میں آسو ہے کروڑوں آنکھوں میں ہاں دو ایک سکھی یہاں لاکھوں میں ہم نے شک سے ہم نے شک سے شکنی یہاں پیر دیکھی ایک ہستا ہے دس روتے ہیں ایک ہستا ہے دس روتے ہیں پیارے کیا حال ہے دنیا کا ایک دو آنکھ کو سکھی ملیں گے لیکن کروڑوں کی آنکھوں میں آنسو بلیں گے یہ دنیا کا حال ہے آج کی جنریشن میں آج کے دور میں آج کے سوے میں انسان اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہے لیکن دوسرے کے سکھ سے بہت بڑا دکھی ہو چکا ہے یہ حال یہ مدی بنا لی ہے آج کے انسان نے اور سنیے گا کیا لیکنہ ہے کبھی نے کلمت موٹھایا اور بڑی سندر باد لیکھی آرے کچھ بول پربو تیری کیا مائیہ ہے تیرا کھیلو سمجھنا آیا ہے ہاں کچھ بول پربو تیری کیا مائیہ ہے تیرا کھیلو سمجھنا آیا ہے ہوں ہم نے پڑ پڑ ہوں ہم نے پڑ پڑ ہر یہ تقدیر دیکھی ایک ہستا ہے دس روٹے ہیں ایک ہستا ہے دس روٹے ہیں یارے کیا حال ہے دنیا کا پربو کی اس مائیہ کو سمجھنا بڑا دوسکر ہے کیسا ٹھیل ہے کیسے مائیہ ہے ہری کی سبھی بید اور شاشتوں کو آپ بھڑ کر کے دیکھ لیے گا سبھی میں یہی حال ملے گا سکی کوئی نہیں ہے سبھی بید اور شاشتوں کو آپ بھڑ کر کے دیکھ لیے گا ہاں کوئی دولت ہے پر روتا ہے وہ نہ چین کی نیت سوتا ہے ہاں کوئی دولت ہے پر روتا ہے وہ نہ چین کی نیت سوتا ہے پیارے دولت ہے پر اسے نیت نہیں آتی ہاں ہم نے آنکھوں سے یہ تصویر دیکھی ایک ہستا ہے دس روتے ہیں ہم نے جگ کی عجب تصویر دیکھی ایک ہستا ہے دس روتے ہیں ایک ہستا ہے دس روتے ہیں ایک ہستا ہے دس روتے ہیں ہاں تو آپ سن رہے ہوں سنگیت اور سشنگ کے مہا پرب کے دوارا یہ نرگل بھجن اپنے کہانی تو سنی ہوگی توتے اور مینے کی دیکھئے پچھوں میں بھی کتنا گیان ہوتا ہے پچھی بھی اپنا اور پرائیہ جانتے ہیں بھلا اور بھرا جانتے ہیں اس لئے کبھی بھی ہمیں کسی بھی جیو کو ستانا نہیں چاہیے دکھ دینا نہیں چاہیے اگر ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی کسی پچھی کو پچھو کو اگر کشت دے رہا ہو دکھ دے رہا ہو بے بجا تو ہمیں اس سے روکنا چاہیے سمجھانا چاہیے کیونکہ وہ بھی ایک جیب ہے جتنا پرماتما کا نواز عیسور کا نواز ہمارے تمہارے منس شریح کے اندر ہے اتنا ہی نواز اس پچھی اور پچھوں کے اندر ہے یہ دنیا اپنے تمہیں کے ساتھ میں بہت بڑا دگا کرتی ہے تم کسی کے ساتھ میں بھلا کروگے تو آگے چل کر کے تمہیں اس کا پردام غلط ہی ملے گا یعنی نیکی کے ساتھ میں بد ہی جو تم نے بھلائی کیا اس بھلائی کو وہ بھول جائے گا اگر تم نے کوئی چھوٹی سی غلطی کر دی تو اس بات کو لے کر کے وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن بن جائے گا یہ حال ہے اس دنیا کا اور جس کو تم اپنا سمجھ کر کر بہت کچھ اس کے ساتھ میں کر دو لیکن وہی تمہارا سب سے بڑا دشمن بن جائے گا لیکن پیارے میں ایک مارمک بات اور کہوں گا آدھیاں تبک بات اور کہوں گا یہ تو دنیا کی نیتی یہ تو دنیا کی رواج ہے لیکن میرا بچار ہے کہ اگر ہم اچھا کریں گے نا تو جو پرماتما ہے جو عیشور ہے نا اس کے یہاں جو تراجو ہے وہ آپ کو اچھے کا کئی گناہ اچھا کر کے دے گا آپ دنیا کی ریتیوں کو مت دیکھو اس دنیا کو مت دیکھو آپ اچھا کرتے جاؤ آپ بھلا کرتے جاؤ آپ کا بھلا ہوگا چاہے سامنے والا کرے یا نہ کرے جس کے ساتھ میں آپ نے کیا وہ کرے یا نہ کرے لیکن پرماتما آپ کا بھلا عوض کرے گا اس سے کوئی روک نہیں سکتا ہے کوئی دوک نہیں سکتا ہے سنیے گا اس بھجن کو بڑا ہی سندر نرگوڑ بھجن ہے کیا بتا ہے ماتو سنیے گا میرے نرگوڑ بھجن کے بڑیمیوں اس سسنگ روک کے گمگا میں آئیے گوتے لگاتے ہیں اور بتایا ہے اس دنیا میں اپنے جو ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ دھوکہ دیتے ہیں دگات کرتے ہیں کیونکہ نیکی کے ساتھ میں بھدھی ہے پیارے سنسار جوڑے سے چلا ہے کوئی میٹھ نہیں سکتا ہے تیرا جھونٹا موہ جگت میں تو تیر سے بولی مینا تیرا جھونٹا موہ جگت میں تو تیر سے بولی مینا گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہنا جو رہے گا وہی اپنے مقام کو پہنچے گا تیرا جھونٹا موہ جگت میں تو تیر سے بولی مینا گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہنا گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہنا اور سنیے گا کیا بتایا ہے جن کو اپنا سمجھا اپنوں نے کیا کیا اپنوں کے ساتھ میں موسیقی موسیقی اوہ شری رام ہوئے بند باشی اپنوں سے دھوکہ کھایا وہ موسیقی اپنی تھی جس نے بنواس دلائیا وہ موسیقی اپنی تھی جس نے بنواس دلائیا موسیقی 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 اپنی تھی موسیقی اپنوں سے دھوکہ کھایا موسیقی موسیقی اپنی تھی جس نے بنواس دلائیا سم آنی جانی موسیقی سکھ ہے تو دکھ بھی سہنا گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہینا موسیقی 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 جس لverage چودے برس کا بنواس دیا تاپس بھیس پسے سوداسی چودے برس رام پجواسی آگے کیا بتایا ہے سنیے گا سری کریشن ہوئے اب تاری جن جنم جیل میں پایا ماما ہی دوزمن بن گیا اپنا تا نہیں پرایا یارے وہ کنسل بھگوان کا ماما تھا کوئی پرایا نہیں تا جانتے سنیے گا اوہ شری کریشن ہوئے اب تاری جن جنم جیل میں پایا ماما ہی دوزمن بن گیا اپنا تا نہیں پرایا بہنا کو جیل بھیجوایا نہ مانا کسی کا کہنا گیروں سے مطلب کیا ہے اپناوں سے بچ کر رہینا اوہ گیروں سے مطلب کیا ہے اپناوں سے بچ کر رہینا موسیقی اوہ گیروں سے بچ کر رہینا اوہ گیروں سے بچ کر رہینا اپنا تا جانے سارا بھیج بچایا یارے بیوی شڑ وہ کتنا بڑا کم کلند لگا بھر تا بھیجی لندھا ڈائے موسیقی اوہ راوڑ بھی دوان ہوا تھا اپناوں سے دھوکا کھایا اوہ بھائی بھی اپنا تھا جانے سارا دید بتایا پرہلاد نے دھوکا کھایا پد گیا اگنوں میں جہنا گیروں سے مطلب کیا ہے اپناوں سے بچ کر رہینا اوہ گیروں سے مطلب کیا ہے اپناوں سے بچ کر رہینا موسیقی یارے بابر کتنا بڑا بیتوان کتنا بڑا بلوان جو سارے دیوی دیو کا اس کے سرانے سے بندی رہتے لے وہ بھی اپنے بھائی کے بھید بتانے سے سب کچھ خو دیا موسیقی موسیقی جو اپنوں سے دگا کرے گا وہ ساتھ جنم بھوگے گا تُو کس پہ کرے بھروسا چل اڑ جا ہنس یکیلا موسیقی 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 جو اپنوں سے دگا کرے گا وہ ساتھ جنم بھوگے گا تُو کس پہ کرے بھروسا موسیقی چل اڑ جا ہنس اکیلا دنیا کا جھوٹا μεلا بھگتوں کا یہ ہے کہنا گہلوں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہینا تو تیر سے بھولی مینا تیرا جھونٹا موہ جگت میں تیرا جھونٹا موہ جگت میں تو تیر سے بھولی مینا گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہینا گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہینا ہا تو گوھر کریے گا بڑی ہی سندر بات بتائی ہے اس سنگیت اور ست سنگ کے مہا سنگم کے دوارا کیونکہ بنا گروہ کے کسی کا تارن ترن ہو نہیں سکتا ہماری رامائیٹ بھی کہہ رہی ہے گروہ ایک وہ وشتو ہے ہمارے تمہارے جیون کے لئے سب سے بڑا کیونکہ اس منش جیون میں جس کے جیون میں گروہ نہیں ہے اس کا جیون ادھورا ہے بنا گروہ کے ہم اس بھو روپی ساغر سے پار نہیں ہو سکتے ہیں گمانے اندکار اور رومانے پرکاس جو اندکار سے پرکاس تھی اور لے جائے وہی سچا گروہ جس پرکار سے اوپر چڑھنے کے لئے ہمیں شیڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے جس پرکار سے ہمیں کھٹن مار سے گزرنے کے لئے ایک پل کی آوشکتہ ہوتی ہے جس پرکار سے ہمیں جل سے پار ہونے کے لئے ایک ناو کی آوشکتہ ہوتی ہے اسی پرکار سے اس سنسار روپی بھو روپی ساغر سے پار ہونے کے لئے ہمیں اپنے جیوان میں گروہ کی آوشکتہ ہے ایک شس نے اپنے گروہ جی سے پوچھا گردیب میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہا دیکھ تو نہیں جانتا ہے اس سنسار میں بنا گروہ کے کوئی بھی اس بھو روپی ساغر سے پار نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں سچے من سے گروہ کی شیوہ کرنی چاہیے گروہ کی آگیا کا پالن کرنا چاہیے اور جو سچے من سے گروہ کی شیوہ کرتے ہیں ان کی آگیا کا پالن کرتے ہیں وہ سدیب اپنے جیوان میں اپنے لچھ کو پرابت کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی ایک اور بات بتائی گئی ہے کیونکہ سب سے پہلے گروہ ہمارے ماتا پتہ ہیں اس لئے ماتا پتہ ہمیں اس سنسار میں لے کر کے آئے لیکن گروہ کی اگر خرپا ہو جائے تو ہم اس بھو روپی ساغر سے پار ہو سکتے ہیں اس لئے کیا بتایا ہے بڑی سندر بات موسیقی شاگر سے بھی گہرا وندے گروہ دیو کا پیار ہے دیکھ لگا کے گو تائش میں تیرا بیڑا پار ہے دیکھ لگا کے گو تائش میں تیرا بیڑا پار ہے موسیقی کیارے ایک بار گروہ کی سند میں جا کے دیکھ لے تو اس بھو روپی شاگر سے سدہ سدہ کے لئے پار ہو جائے گا شاگر سے بھی گہرا وندے شاگر سے بھی گہرا وندے گروہ دیو کا پیار ہے دیکھ لگا کے گو تائش میں تیرا بیڑا پار ہے تیکھ لگا کے گو تائش میں تیرا بیڑا پار ہے موسیقی بھو ساگر میں ایک تیرے جیون تیرا بیڑا پار ہے جائے گا جائے گا اس پار تُو کیسے جارو ترپ موسیقی بھو ساگر سے بھی گا موسیقی موسیقی پاپی سے پاپی ہو چاہے پاپی سے پاپی ہو چاہے کرتے نہیں انکار ہے دیکھ لگا کے گو تائش میں تیرا بیڑا پار ہے دیکھ لگا کے گو تائش میں تیرا بیڑا پار ہے راد ہے موسیقی بھو وہ سکسیت ہے پیارے جو ہمیں اس پرمو سے ملا سکتی ہے گر گو بند دو اکھڑے کاتے لاغو پائیں پل ہاری گرو آپ نے گو بھو دیئے پتہ عری شنط سماگم حری کتابی گرو کرپا سے پاؤں گے گھر آئیں گے ناراں یڑگر اس کا دھیان لگاؤں گے گھر آئیں گے ناراں یڑگر اس کا دھیان لگاؤں گے بینہ گرو کے بندے تیرا بینہ گرو کے بندے تیرا جی نہ ہی بیکار ہے دیکھ لگا کے گو تائش میں تیرا بیڑا پار ہے دیکھ لگا کے گو تائش میں تیرا بیڑا پار ہے دیکھ لگا کے گو تائش میں تیرا بیڑا پار ہے دیکھ لگا کے گو تائش میں تیرا بیڑا پار ہے تیرا بیڑا پار ہے تیرا بیڑا پار ہے تیرا بینہ جس نے سکھ بھوگا ہے اسے دکھ بھوگنا ہے اور جس نے دکھ بھوگا ہے اسے سکھ بھی بھوگنا ہے کیونکہ یہ سنسار جوڑے کے بنا چل ہی نہیں سکتا ہے جہاں پاپ ہوتا ہے وہاں پنیا بھی اوشش ہوتا ہے اور جہاں پنیا ہوتا ہے وہاں پاپ بھی اوشش ہوتا ہے سجنوں ایک کسان تھا اور اس کی دو پتری تھیں دو پتری اس نے من میں بچار کیا میری بیٹی بیوہ کے یوگ ہو گئی ہیں اب مجھے بیوہ کرنا چاہیے بر کی خوش میں نکل گئے انہوں نے دونوں پتریوں کی شادی تیہ کر دی ایک بیٹی کی ایک کسان کے یہاں کر دی اور دوسری کی ایک کمہار کی یہاں کر دی بڑے اچھے ڈھنگ سے جیون ویتیت ہو رہا ہے ہر ماتا پتہ یہ چاہتے ہیں کہ میری پتری جہاں بھی رہے اس کی جیون میں سکھ ہی سکھ رہے آنند ہی آنند رہے لیکن یہ ہونا اسمبھو ہے ایک دن اس پتہ نے دل میں بچار کیا مجھے چل کر کے دیکھنا چاہیے کہ میری بیٹی کس حال میں رہ رہی ہے جو کسان کے یہاں بیٹی تھی خیتوں کو تیار کر دیا جوتکے اور وہ پربو سے یہ آسرہ لگائے ہوئے بیٹی تھی کہ بارش ہو اگر اچھی بارش ہوگی تو دھن دولت اور سکھ اور بیوہ ہمیں سب کچھ پرابت ہو جائے گا لیکن جو دوسری پتری چھوٹی والی تھی ایک کمار کے یہاں تھی اس نے بہت سارے ورطن بنا کر کے تیار کر لیے وہ بھگوان سے یہی نبیدن کر رہی تھی کہ بس یہ پربو بارش نہ ہو تو ہمارا کاروبار بہت ہی اچھا چلے ہمیں لاب ہو سب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی کہ یہاں گئے کچھ بیٹی سب ٹھیک ہے کہا پیتا جی سب ٹھیک ہے بس پربو سے ایک ہی نبیدن ہے کہ اے پربو بارش ہو جائے تو پھر سک ہی سک ہے آنند ہی آنند ہے ہمیں سب کچھ پرابت ہو جائے گا کہا بیٹی بھگوان اوش تمہاری منوں کا امنا پور کریں گے وہاں سے چھوٹی بیٹی کہ یہاں پر آئے وہاں کہا بیٹی کیسے حال ہیں کہا پیتا جی سب کچھ ٹھیک ہے بھگوان سے صرف ایک ہی نبیدن ہے کہ اے پربو بارش نہ ہو تو ہمارا کاروبار بہت اچھا چلے ہمیں لاب ہو اگر بارش ہو گئی تو ہمارا سارا دھندہ چوپٹ ہو جائے گا تو سجنوں بیچار کی دیے گا اس سنسار میں دو پہلیاں ہیں شک اور دکھ کہیں کسی ہے تو کہیں گم ہیں کوئی بارش چاہتا ہے کوئی نہیں چاہتا ہے یہ دنیا بڑی ہی عجب نرابی ہے آئیے اس بھجن کے دوارہ بڑی ہی سندر بات بتائی ہے شک اور دکھ دو پہلیاں ہیں سک کے بعد دکھ اور دکھ کے بعد سک ہمارے تمہارے جیون میں آتا ہی رہتا ہے کیا بتایا ہے موسیقی 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 یہ سمیہ پیارے ایک دیسہ کبھی نہیں رہ سکتا ہے موسیقی اور سب کے منکی کبھی ہو نہیں سکتی ہے موسیقی ایک جھولی میں پھول کھلے ہیں ایک جھولی میں کانٹے ہیں ایک جھولی میں پھول کھلے ہیں ایک جھولی میں کانٹے ہیں ارے کوئی کارڑ ہوگا ہرے کوئی کارڑ ہوگا ہرے کوئی کارڑ ہوگا ہرے کوئی کارڑ ہوگا موسیقی موسیقی آؑ تیرے برش میں کچھ بھی نہیں ہے تیرے برش میں کچھ بھی نہیں ہے باٹنے بالا باٹنے ارے کوئی کارڑ ہوگا ارے کوئی کارڑ ہوگا ارے کوئی کارڑ ہوگا ارے کوئی کارڑ ہوگا پہلے بنتی ہیں تقدیریں پھر بنتے ہی شریر یارا پھر بنتے ہی شریر کوئی راجہ کوئی بکاری کوئی شنط پتیر کوئی شنط پتیر ارے کوئی کارڑ ہوگا ارے کوئی کارڑ ہوگا ارے کوئی کارڑ ہوگا ارے کوئی کارڑ ہوگا موسیقا 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 موسیقی سن کو بیشتر مل جائیں پر نید کو ترسینین نید کو ترسینین کانٹوں پر سو کر کے بھی مان کو ملین چین مان کو ملین چین موسیقی موسیقی کبھی ملے مٹی سے موٹی کبھی ملے مٹی سے موٹی پتر سے بھگوان پتر سے بھگوان موسیقی کبھی پیار آچے 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 آچے